اسلام علیکم ہم سٹیڈی کر رہے تھے ہارٹ کو اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن ہارٹ کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہیومن ہارٹ کام کس طرح کرتا ہے اور ہم بات کریں گے کارڈیاک سائیکل کی اور کارڈیاک سائیکل کے اندر وہ تمام ایونٹس شامل ہیں جو کمپلیٹ ہارٹ بیٹ کے دوران ہوتے ہیں ایک ہارٹ بیٹ کے اندر جو جو چینجز ہارٹ میں آتی ہیں وہ ساری نیوز کے کارڈیاک سائیکل بناتی ہیں اب کارڈیاک سائیکل میں تین ڈسٹنگٹ سٹیجز آپ کو نظر آتی ہیں سب سے پہلی سٹیج جو ہے ڈایا سٹول کہلاتی ہے اور یہ بیسیکلی ریلیکسیشن فیز ہے جس میں ہارٹ کے تمام مسلز ریلیکس کرتے ہیں اس کے بعد ایٹریلز سٹول آتی ہے جس کے دوران ایٹریا کانٹرکٹ کرتے ہیں دونوں ایٹریم کانٹرکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وینترکولرز سٹول آتی ہے جس کے دوران دونوں وینترکولز کانٹرکٹ کرتے ہیں ان تینوں سٹیجز کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے کیسے ہوتی ہیں تو سب سے پہلی سٹیج جو ہے یہ ڈائیا سٹول کہلاتی ہے اور ڈائیا سٹول بیسیکلی ریلیکسیشن فیز ہے جس کے دوران میں تمام ہارٹ کے مسلز ریلیکس کرتے ہیں اپنی نارمل حالت میں واپس آ جاتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم جب یہ دونوں ایٹریہ ریلیکس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو رائٹ ایٹریم ہے یہ ریلیکس ہوتا ہے تو سپیریئر وینا کے واہ اور انفیریئر وینا کے واہ ان دونوں کی وجہ سے بلڈ ایٹریم کے اندر فل ہو جاتا ہے اور یہ تمام ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے باڈی سے جتنا بلڈ آ رہا ہے یہ سارے کا سارا یہ رائٹ ایٹریم کو فل کر دیتا ہے اس کے بعد لیفٹ ایٹریم جو ہے اس میں یہ بھی جب ریلیکس کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں ایٹریم اکتھے ریلیکس کر رہے ہیں تو لیفٹ ایٹریم بھی ریلیکس ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے پلمنری وین سے سارا بلڈ جو ہے جو آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا ہے لنگ سے وہ لیفٹ ایٹریم کے اندر فل ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ایٹریہ جہاں یہ بلڈ سے فل کر ہو جاتے ہیں اب اس دوران میں جو ایٹریم کی اور وینٹریکلز کی واز ہیں یہ کمپلیٹ ریلیکس فارم میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ایٹریم کے دونوں چیمبرز جو ہیں بلڈ سے فل ہو جاتے ہیں اور یہ کمپلیٹلی ڈسٹینڈڈ فارم میں اپنی ریلیکس پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں اور بلڈ فل ہونے کی وجہ سے ان کی والز کے اوپر جو ہے پریشر ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایٹریل سسٹول شروع ہوتا ہے اور ایٹریل سسٹول میں کیا ہوتا ہے کہ ایٹریم کونٹریک کرتے ہیں اور یہ دونوں ایٹریہ جو ہیں یہ تقریباً ایک ہی ٹائم میں اکٹھے کونٹریک کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنا بلڈ یہاں پہ ایٹریم کے اندر موجود تھا جتنا رائٹ ایٹریم میں موجود تھا اور جتنا لیفٹ ایٹریم میں موجود تھا یہ سارا بلڈ کیونکہ یہ بیک ورڈ فلو تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ وینا کے واقعے اندر آپ کو پتا ہے والز موجود ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ باپس تو جاہ نہیں سکتا تو یہ ایٹریم اور ونٹریکل کے درمیان میں جو والز ہیں ایک یہ والو ہے اور ایک یہ والو ہے یہ دونوں والو کھل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے ونٹریکلز میں اور یہ بلڈ کمپلیٹلی ونٹریکلز کو فل کر دیتا ہے لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ ونٹریکل کے اندر فل ہوتا ہے بلڈ اور رائٹ ایٹریم سے رائٹ ونٹریکل کے اندر فل ہو جاتا ہے بلڈ سارا اور اس کے ابھی فلحال جو ہیں وینٹریکلز ریلیکٹ فارم میں موجود ہیں لیکن اس کے فوراں باد ہی وینٹریکلز کونٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وینٹریکلز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے مسلز کافی زیادہ اتھک ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایٹریوم کے اردگرد وال ہے یہ بہت تھن ہے ریلیٹیو لی ایس کمپیرڈ ٹو وینٹریکل کی وال ٹھیک ہے جی تو وینٹریکل کے اندر کافی زیادہ مسلز ہوتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا کہ جب یہ وینٹریکل کے مسلز کونٹریکٹ کریں گے تو یہ کافی پاورفل فورس جنریٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ باہر کی طرف پمپ ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ جو دونوں ایٹریوم اور وینٹریکل کے درمیان کے والز ہیں یہ والز کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ واپس ایٹریہ کے اندر نہیں جا سکتا بلکہ یہ صرف آگے جا سکتا ہے بلڈ ویسلز کے اندر تو جو رائٹ ایٹریوم ہے یہاں سے بلڈ جاتا ہے پلمنری آرٹری کی طرف اور لیفٹ ایٹریوم سے بلڈ جاتا ہے ایورٹا میں اور اس کے طرح یہ جو بلڈ ہے وہ باڈی کو اور لنگز کو سپلائی کر دیا جاتا ہے اب اس دوران میں جب وینٹریکلز کونٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بائی کسپیڈ اور ٹرائی کسپیڈ والز ہیں یہ دونوں وال بند ہو جاتے ہیں جب یہ وال بند ہوتے ہیں تو اس کے بند ہونے کی ایک ساؤنڈ آتی ہے جو لب اس طرح لب کے ورڈ سے مشابت رکھتی ہے ایسی آواز آپ کو ہارٹ سے آتی بھی فیل ہوگی اسی طرح جب سٹرول اینڈ ہوتا ہے تو وینٹریکلز واپس اپنی ریلیکس پارم میں آ جاتے ہیں اور اس دوران میں پھر یہ سیمی لونر واز جو ہیں جو بلڈ ویسلز کے نیچے لگے ہوئے ہیں یہ کلوز ہوتے ہیں اس کی ساؤنڈ آتی ہے ڈب کی تو یہ دونوں ساؤنڈ جب آپ اس میں ملتی ہیں تو آواز ایسے لگتا ہے جیسے لب ڈب کی آواز آ رہی ہے تو یہ اگر آپ سٹیتوسکوپ لگا کے سنیں تو بڑی کلیرلی یہ ساؤنڈ سن سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ سائیکل جو ہے ہارٹ بیٹ کا اس میں ایک سسٹول یعنی کہ ہارٹ کے مسلز کی ریلیکسیشن اور ایک ڈائیہ سٹول شامل ہوتی ہے اور اس میں اس کمپلیٹ ہارٹ بیٹ کو ہونے میں تقریباً زیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈز لگتے ہیں اس دوران میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہارٹ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں ایٹریہ اور دونوں ایٹریہ ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ بلڈ سے فیل ہو جاتے ہیں جب ایٹریہ بلڈ سے فیل ہوتے ہیں تو ایٹریہ سے وینٹریکلز میں بلڈ جاتا ہے اس کے بعد اور یہاں سے پھر وہ باہر پوش کر دیا جاتا ہے تو یہ کمپلیٹ تینوں ایوینٹس کا جو سائیکل ہے یہ پورا ہونے میں تقریباً زیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈز لگاتا ہے اور اس لحاظ سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پوری زندگی میں ایک انسان کی لائف میں تقریباً ٹو پوائنٹ فائیو بلین ٹائمز ہارٹ بیٹ کرتا ہے اب یہ ہارٹ کو ایکسائٹیشن یہ جو سائیکل ہے یہ چلاتا کون ہے کیسے ہارٹ بار بار ہر پوائنٹ ایٹ سیکنڈ بعد خود با خود بیٹنگ شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے ہارٹ کے اندر ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک پارٹ ہے ہارٹ کا جس کو ہم پیس میکر کہتے ہیں پیس کہتے ہیں جی سپیڈ کو جنرلی ہم انگلیش میں ورڈی یوز کرتے ہیں تو پیس میکر بیسیکلی ہارٹ کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ہارٹ کا وہ حصہ ہے جو ایمپلسز جنریٹ کرتا ہے یعنی کہ الیکٹرول کرنٹ بڑیوز کرتا ہے اور یہ کرنٹ پوری ہارٹ کے اندر پھیل جاتا ہے اور ہارٹ کے مسلز کو کونٹریک کرواتا ہے یہ ہارٹ کا جو پیس میکر ہے بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے سائنو ایٹریل نوڈ سائنو ایٹریل نوڈ بیسیکلی جہاں پہ سپیریئر وینا کیوہ ایٹریم کے اندر کھلتی ہے اس کے قریب ایک حصہ ہے جس کو ہم سائنو ایٹریل نوڈ کہتے ہیں اور یہ سائنو ایٹریل نوڈ جو ہے اس کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے کارڈیاک فائبرز کا ہارٹ کے مسل کے فائبرز کا ایک گروپ ہے جس کے اندر بیسیکلی وہی مایکرو فیلمنٹس اور مایو فائبرلز موجود ہوتے ہیں اور برین سے آنے والی کچھ نرو اینڈنگز بھی یہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور یہ بیسیکلی تھوڑے تھوڑے کے وقفے کے بعد اس کے اندر ایک آٹومیٹک میکنزم ایسا ہے کہ یہ تھوڑے سے وقفے کے بعد خود با خود ایکسائٹ ہوتا ہے اور اس سے ایک الیکٹریکل کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے اب یہ الیکٹریکل کرنٹ جو ہے بیسیکلی ہارٹ کے مسلز تک پھیل جاتا ہے اور یہ اس کی وضع سے دونوں ایٹریہ جس وقت یہ سائنو ایٹریل نوڈ پائر ہوتی ہے تو دونوں ایٹریہ اس کی وضع سے آٹومیٹکلی کونٹریک کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایمپلس بیسیک آگے فارورڈ ہوتی ہے اور یہ پہنچتی ہے ایٹریو ونٹیکلر نوڈ تک یہ ایٹریو ونٹیکلر نوڈ یہاں پہ تقریبا ہارٹ کے درمیان میں موجود ہوتی ہے اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہ انٹرا ونٹیکلر سپٹم یعنی کہ یہ دونوں ونٹیکلز کے درمیان میں دیوار ہے جو پردہ ہے اس دیوار کے ذریعے سے ہوتی ہوئی کمپلیٹ ہارٹ کے مسلز تک پوری مایوکارڈیم تک پھیل جاتی ہے اب یہ ایٹریو ونٹیکلر نوڈ سے کمپلیٹ ونٹیکلز تک پہنچنے میں بلکہ سائنو ایٹریل نوڈ سے ونٹیکلز تک پہنچنے میں تقریبا 0.15 سیکنڈز کا ڈیلے آتا ہے اب یہ اتنا ڈیلے ہے کہ اس دوران میں پھر کمپلیٹ ایٹریلز سٹول ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ جب ونٹیکلز ایٹریہ کونٹریکٹ ہوئے ہیں تو ایٹریہ کونٹریکٹ جس وقت ہو رہے ہیں تو اس وقت ایمپلس آگے کی طرف جا رہی ہوتی ہے ابھی ونٹیکلز تک پہنچی نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایٹریہ کمپلیٹلی کونٹریکٹ جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ونٹیکل کی کونٹریکشن شروع ہوتی ہے اس 0.15 سیکنڈز کے ڈیلے کی وجہ سے اور اس کے بعد ونٹیکلز کونٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایٹریہم کا سارا بلڈ ونٹیکل میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ونٹیکلز کونٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں اسی کو اگر ہم دوبارہ سے ویڈیو کے اندر دیکھیں تو یہ سائنو ایٹریل نوڈ ہے اور سائنو ایٹریل نوڈ سے ایمپلس پیدا ہو رہی ہے اور یہ جا رہی ہے لیفٹ ایٹریم تک بھی اور رائٹ ایٹریم میں بھی پھیل رہی ہے اور ایٹریو ونٹیکلر نوڈ کے ذریعے سے یہ آگے کی طرف موو کرتی ہے اور ایٹریو ونٹیکلر بندل یہ یہاں پہ جو انٹرا ونٹیکلر بندل ہے سیپٹم ہے یہاں سے کچھ نیورونز کے ذریعے سے کارڈیک فائبرز کے ذریعے سے ہوتی ہوئی پھر یہ ونٹیکلز کے سارے مسل تک پھیل جاتی ہے اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے اس کا نیٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ مسل جہاں جہاں پہ یہ ایمپلس جائے گی وہ وہ اس سے ہاں پہلے ہاں پہلے پہلے ہاں 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 پہلے یہ جا رہی ہیں اس کے علاوہ آہ باڈی کے دوسرے حصوں میں بھی کوئی بہت تھوڑی اماؤنٹ میں یہ امپلسز پہنچتی ہیں اور ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر باڈی کے اوپر ڈیفرنٹ حصوں پہ الیکروڈز لگا دیا جائیں تو آپ ان امپلسز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آہ آپ کمپیوٹر کی مدد سے ان امپلسز کو کولیکٹ کر کے پھر ان کو گرافیکلی گراف کی فارم میں ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس طرح کی نظر آتی ہے اور اس گراف کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو کارڈیو گرام الیکٹرو کا مطلب الیکٹرسیٹی سے ہے کارڈیو ہارٹ کو کہتے ہیں اور گرام یہ بیسیکلی جو گراف آپ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں اب اس الیکٹرو کارڈیو گرام یا ایسی جی کے ذریعے سے آپ ہارٹ کی کنڈکشن سسٹم میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے ہارٹ کی بیٹ نارمل نہیں ہے اس کی ٹائمنگ جو مختلف ایونٹس کے ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے وہ ریدمی کی ایکسائٹیشن پراپر نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ تیز ہارٹ بیٹ ہے یا کم ہارٹ بیٹ ہے تو اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں الیکٹرو کارڈیو گرام کے ذریعے سے اب یہ جو آپ کا ایسی جی ہوتا ہے اس کے اندر آپ تین حصے جو ہیں اس گراف کے اندر بڑے کلیرلی ابزرب کر سکتے ہیں ایک یہ جس وقت ڈائیا سٹول ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک چھوٹی سی یہ یہاں پہ آپ کو پیک نظر آ رہی ہے جس کو ہم پی ویو کہتے ہیں اور یہ کرنٹ کی ایک ویو ہوتی ہے جو ایٹریہ کی کانٹریکشن سے بلکل تھوڑا سا پہلے یہ ویو پریویس ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک پیک جو ہے یہ کیو آر ایس پیک کہلاتی ہے جو یہ یہاں پہ آپ کو ایک بڑی سی پیک نظر آ رہی ہے اور یہ بیسیکلی وینٹریکلز کی کانٹریکشن سے پہلے یہ پھیلتی ہے اور جب یہ وینٹریکلز سے پہنچتی ہے تو اس کی بھی رہ سے وینٹریکلز کانٹریک کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی پاورفل ویو ہے تو اسی حساب سے یہاں پہ پیک بھی اس کی کافی بڑی آ رہی ہے گراف کے اوپر اور اس کے بعد پھر ٹی ویو آتی ہے یہ ایک چھوٹی سی ریلیٹیو ویو ہے جو تھوڑے وقفے کے بعد ہوتی ہے ڈائیسٹول سے تھوڑا سا پہلے تو اس دوران میں وینٹریکلز بیسیکلی ریکاور ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی نارمل پوزیشن پہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو الیکٹرو کارڈیوگرام کے یہ تین حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے پی ویو آتی ہے اور اس کے بعد ایٹریوم کانٹریک کرتے ہیں اس کے بعد کیو آر ایس ویو آتی ہے جس کی وجہ سے وینٹریکلز کانٹریک کرتے ہیں اور اور اس کے بعد جب وینٹریکلز اپنی نورمل حالت میں واپس جاتے ہیں تو ٹی ویو آتی ہے اور اس ٹی ویو سے پہلے تھوڑا سا وقفہ ہے اور اسی طرح پی اور کیو آر ایس ویو کے درمیان میں بھی کچھ تھوڑا سا وقفہ آتا ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ جب نورملی فنکشن نہیں کر رہا ہوتا اس کے پیس میکر کے اندر ہارٹ کے اپنے پیس میکر کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروپر ٹائمنگ پر ایکسائٹیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک آرٹیفیشل پیس میکر جو ہے وہ باڈی کے اندر امپلانٹ کر دیتے ہیں یہ سکن کے نیچے آرٹیفیشل پیس میکر جو ہے یہ لگا دیا جاتا ہے اور ایک وائر کے تھوڑ یہ کنیکٹ ہوتا ہے اسی طرح سے سائنو ایٹریل نوڈ سے اور اس کو پھر ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ہارٹ کے کس جگہ تک الیکٹرکل ایمپلس نہیں پہنچ رہی ہے مثال کے طور پہ اگر سائنو ایٹریل نوڈ پروپرلی ایمپلس جنریٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کی جگہ پہ پھر اس کو لگا دیا جاتا ہے یا اگر سائنو ایٹریل نوڈ سے ایمپلس پروڈیوز تو ہوتی ہے لیکن وہ آگے پہنچ نہیں پاتی درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ سے آگے پھر یہ پیس میکر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ اسی طرح سے ریدمی کلی بیٹری اپنیٹڈ پیس میکر ہوتا ہے جو کرنٹ ایمپلسز پروڈیوز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ نارملی فنکشن کرتا رہتا ہے اگر یہ پیس میکر نہ ہو اور باڈی کا اپنا پیس میکر کام نہ کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے کیونکہ ہارٹ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا تو ہارٹ رکھ سکتا ہے اور بعض افعالی دیت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہی ایک اور پرابلم جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی آپ سنتے ہیں کہ جی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بچے کے دل میں سراخ ہے تو وہ دل میں سراخ کیا ہوتا ہے اس بیماری کو ہم کہتے ہیں بلو بیبی سنڈروم اور یہ بیسیکلی ایک برث ڈیفیکٹ ہے پیدائشی طور پر ڈیویلپمنٹ کے دوران میں ایک پرابلم پروڈیوز ہوتی ہے ڈیویلپمنٹل ایبنورمیلٹی ہم اس کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ برث ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو انٹر آرٹریل فورمن نہیں بنتا یعنی کہ دو آرٹ یہ جو انٹر ایٹریل فورمن یہ ایٹریہ کے درمیان میں یہ جو میمبرین ہوتی ہے دونوں ایٹریہ کے درمیان میں اس کو ہم انٹر ایٹریل فورمن کہتے ہیں اور بعض افعہ ڈیویلپمنٹ کے دوران میں یہ انٹر ایٹریل فورمن کمپلیٹ نہیں بنتی اس کے درمیان میں تھوڑا سا سراخ خالی رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایٹریہ کے اندر آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہیں وہ بعض افعہ مکس ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض افعہ ڈکٹس آرٹیریوسس کمپلیٹلی کلوز نہیں ہوتی ہے یہ جو اب کی ایوٹا ہے یہ ایوٹا غلطی سے کنیکٹ ہو جاتی ہے پلمنری آرٹری کے ساتھ اور اس کی وجہ سے بھی پھر یہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہیں یہ مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دونوں بیسیکلی جو سراخ ہیں یہ ڈیویلپمنٹ کے دوران نورملی کلوز ہو جانے چاہیے جس وقت ہارٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ سراخ بند ہو جاتے ہیں لیکن بعض افعہ ابنورمل کیسز میں یہ سراخ کھلے رہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پراپرلی الگ الگ نہیں رہتے بلکہ مکس ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نورمل بلڈ کی آکسیجنیشن نہیں ہو پاتی اور اس کی وجہ سے ایک سیمٹم پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ہم سائیانوسس کہتے ہیں سائیان آپ کو پتا ہے کہ بلو کلر کو کہتے ہیں تو یہ جو بچے ہوتے ہیں جن کے دل میں سراخ ہوتا ہے تو ان کے اندر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کے ملنے کی وجہ سے سکن کا کلر خاص طور پر لپس کا اور فنگرز وغیرہ کلر بلو نظر آتا ہے اور اس کو ہم سائیانوسس کہتے ہیں اور اس بیماری کو ہم بلو بیبی سنڈروم کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہارٹ میں سراخ رہ جانے کی وجہ سے یہ سپٹا کے درمیان میں خالی جگہ رہنے جانے کی وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے کارڈی ایک سائیکل کو سٹیڈی کیا ہے اور ہم نے بات کی کہ کارڈی ایک سائیکل کے اندر تین ایونٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہارٹ کے مسئلز ریلیکس ہوتے ہیں اس پروسس کو ڈائیسٹول کہتے ہیں اس کے بعد ایٹریہ جو بلڈ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ سارا سارا ونٹیکلز میں سینڈ کر دیتے ہیں اس کو ایٹریہ سسٹول کہتے ہیں اس کے بعد ونٹیکلز کانٹریکٹ کرتے ہیں ونٹیکلز سٹول کے دوران میں اور سارا بلڈ باڈی کے اندر بھیج دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی ہارٹ کی کانٹریکشن کو کنٹرول کرتا ہے ہارٹ کا پیس میکر جس کو ہم جو سائنو ایٹریل نوڈ پر موجود ہوتا ہے اور یہاں سے ایمپلسز پڑیوز ہوتی ہیں اور وہ پورے ہارٹ کے مسلز میں پھیلتی ہیں اور پھر وہ ہارٹ کو کانٹریکٹ کرواتی ہیں یہ جو ہارٹ کی کانٹریکشن کے دوران میں ایمپلسز پڑیوز ہو رہی ہوتی ہیں یہ ہم باڈی میں ڈیفرنٹ جگہوں پر الیکٹروڈ لگا کے دیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے الیکٹرو کارڈیو گرام یا ایسی جی بنا سکتے ہیں اور اگر ہارٹ کا پیس میکر نورمل کام نہ کر رہا ہو تو آرٹیفیشل بیٹریو اپریٹیٹڈ پیس میکر سے بھی ہم کام لے سکتے ہیں اسی طرح ہم نے ایک ہارٹ کا ہارٹ سے ریلیٹڈ بڈ ڈفیکٹ پڑا جس کے دوران میں ہارٹ کے جو دیوارے ہیں وہ بعض دفعہ پروپرلی کمپلیٹلی نہیں بنتی اور اس کی وجہ سے آکسیجنیٹڈ اور دی آکسیجنیٹڈ بلڈ مکس ہو جاتا ہے بڈی کو آکسیجن کی سپلائی پروپرلی نہیں ہو پاتی اور اس بیماری کو ہم بلو بیبی سنڈروم کہتے ہیں تینک یو